فرنگل جلے میں واقع درگاہ یاقب شہید رحمت اللہ علیہ کے ملازمین کے ایک وقت نے منگل کے روز تلنگانہ بغپورٹ سی ای او شاہ نواز خاسم سے ملاقات کی اور انہیں مہانہ ادا کیے جانے والے مشاہرے میں اضافہ کرنے کی ترخواست کی بتایا گیا ہے کہ تلنگانہ بغپورٹ کی جانب سے مخرر کردہ ملازمین مذکورہ درگاہ میں گزشتہ 25 سال سے خدمات انجام دیتے آ رہی ہیں چنانچہ انہیں مہانہ بمشکل دھائی ہزار روپیہ تنخواہ ادا کی جاتی ہے لہٰذا انہوں نے تلنگانہ بغپورٹ چیئرمن محمد سلیم اور سی ای او سے التجا کی ہے کہ وہ انہیں ادا کی جانے والے مہانہ معاظرے میں اضافہ کریں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سالانہ مسکورہ درگاہ شریف کی آمدنی ایک کروڑ تیس لاکھ روپیے ہے باوجود اس کے درگاہ میں قدمات انجام دینے والے ملازمین کو انتہائی خلیل مشاہرہ ادا کیا جاتا ہے ہم محمد مدھر پاشا ہے انہارم شریف درگاہ پروتگری منڈل ورنگل رورل ڈسٹک سے آئے ہیں کئی سالوں سے ہمارے تنخے کے بارے میں ریپریزنٹیشن دینے زیادہ لوگوں کو ملے تھے اب ہمارے سیو او پوری تاریخے سے امید ہے ہمارے سیلریز کے بارے میں ہمارے سیلریز بڑھاتے بول کے ہم سب لوگوں کو امید ہے ہمارے سالریز ہمارے ہمارے بارے میں سکھلے ہمارے سیو ساپ کو بول چکے ہیں ہماری پریشانیوں غیرہ دھائی ہزار روپے سے لے کے ساڑھے چار ہزار روپے تک تنخواہ ہے پورے تیویس ادمی امپلائیس ہے وگ بوڑ سے ان کسی نے آتے ہیں پچیس سال سے لے کر دس سال تک ہے کئی بار پھرے ہیں ہم کو امید نہیں تھا لیکن اب سجنار صاحب سیو بنے ہیں اب پوری طرف سے ان کے اوپار امید ہے ہمارے سیلری بڑھتی بڑھتی ملتا کبھتی بڑھتی 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 بڑھ م اللتے ہیں ہمارے ساتبabi ڈیو ساپ ڈیو ساپ دو diffé